اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گوگل آرٹو سجیسٹ کے طرح کیسے آپ فری میں کیورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل آرٹو سجیسٹ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے جو گوگل کا اپنا ایک ٹول ہے گوگل کے جو براؤزر ہے کروم ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ایسے کیورڈ ایڈیاز لے سکتے ہیں جس کو لوگ ڈائریکلی گوگل میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل آرٹو سجیسٹ جب بھی آپ یہ ہوتا کیا ہے جب بھی آپ براؤزر میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں فور ایسے میں سرچ کر رہا ہوں گوگل آرٹو سجیسٹ تو یہ نیچے آپ بہت سارے سجیسٹ آرہی ہوتی ہے اس کے اگر آسٹروم میں لگاؤ دو اسٹریک سائن تو مزید سجیسٹ آ جاتی ہے یا پھر میں اگر سپیس لگاؤ دو پھر مزید سجیسٹ آ جاتی ہے تو یہ گوگل کا ایک پاورفل ٹول ہے جو آپ کو اپنی سرچ ہسٹری کے حساب سے یا پھر جو چیزیں گوگل کے پر لوگ سرچ کر رہے ہیں اسی حساب سے ایک ڈیٹا کولیکٹ کر کے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے استعمال کرتے ہو آپ ایک پاورفل کیورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں اور اس کے تھوڑ جو کیورڈ ریسرچ آپ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ والے کیورڈ ہے جو گوگل خود ہی سجیسٹ کر رہا ہے ہمیں تو ان کو اگر ہم یوز کریں گے تو ہم اس سے میکسیمم فائدہ لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اس کو میں ایسیو سرفر یا پھر جس کو کیورڈ کیورڈ سرفر بھی کہتے ہیں اس ٹول کے تھوڑی اگر آپ کے کروم ایکسٹینشن ہے اگر اس کا ایڈیا آپ کو نہیں ہے تو آپ سمپلی سرفر ایسیو کروم ایکسٹینشن سرچ کریں گے اور اس کو کیورڈ سرفر کے نام سے جو ایکسٹینشن ہے اس کو آپ ایڈ کر لیں گے کروم میں میرا رڈی ایڈ ہے اس لیے میں نہیں کروں گا آپ کو یہاں سے ایڈ ٹو کروم کر سکتے ہیں تو اس کو کروم میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس سرچ والیم آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح جس طرح جس طرح میں سرچ کے اگر آٹو سجیسٹ تو یہی پہ آپ کو سرچ والیم شو ہو جاتا ہے تو آپ کو کسی بھی ٹول کو مزید آگے جا کے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے ایڈیاز جو دی رہا ہے سائیڈ بار پہ یہ اسی ایکسٹینشن کا کمال ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کی ورڈ ایڈیاز دیتا ہے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایٹی ون کی ورڈ ایڈیاز ملے ہوئے ہیں یہاں سے لونگ ٹیل شورٹ ٹیل ہر طرح کی کی ورڈ ہیں اب میں جو آٹو سجیسٹ یوز کرتا ہوں گوگل کا وہ میں ان کوگرنٹ موڈ میں یوز کرتا ہوں تاکہ میری جو ہسٹری ہے وہ اگر پرانی ہسٹری ہے اس کی بیس پہ گوگل مجھے کی ورڈ نہ دیں مجھے گوگل نئے کی ورڈ دیں جو باقی لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کی ہسٹری کی بیس پہ تو میں نے ایسیو سرفر جو کروم ایکسٹینشن ہے اس کو ان کوگنٹو موڈ میں انیبل کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ بھی اگر اس کو یوز کر سکتا ہوں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو آپ سمپلی اس کو یوٹیوب پہ ویڈیو دے سکتے ہیں کہ ہاو ٹو اینیبل کروم ایکسٹینشن ان کوگنٹو موڈ تو میں یہاں پہ آتا ہوں ان کوگنٹو موڈ میں اور میں سرچ کرتا ہوں گوگل ڈاٹ کوم یہاں پہ میں اب سرچ کرتا ہوں کچھ کی ورڈ فرس ایک پر مجھے کی ورڈ چاہیے فوٹوگرافی کی نش میں فوٹوگرافی کی نش میں مجھے کی ورڈ چاہیے تو میں ایک سپریڈ شیر تیار کرتا ہوں یہاں پہ کی ورڈ سرچ کے لئے جہاں پہ میں اپنے کی ورڈ کروں گا کی ورڈ ریسرچ فوٹوگرافی فوٹوگرافی اس کو میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں اپنے ساتھ تاکہ میں اس کو انکونٹو موڈ میں آسانک ساتھ یوز کر سوکو اپنے کی ورڈ مہا پہ ایڈ کرتا رہو تو یہ شیٹ میں نے وہاں سے اٹھا کے انکونٹو موڈ میں یہاں پہ اوپن کر لی ہے یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں سوری اوکی سو اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ فوٹوگرافی سے ریلیڈ کون کون سے کی ورڈ انٹرنیٹ کے اوپر لوگ سرچ کرتے ہیں اس کا جو بیسٹ آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ help لے سکتے ہیں ایڈ وینڈو اوپن کی میں آگیا ہوں اوپن ای پہ میں نے اس کو بولا please provide me with 20 subtopics خود ہی پڑھ لے گا اب اتنا spelling مجھے بیس کے قریب فوٹوگرافی کے سب ٹوپکس مل گئے جن کو میں آٹو سجس میں یوز کرتے ہوئے ان سے مزید میں کی ورڈ جنریٹ کروں گا اب اگر آپ ایک فوٹوگرافر ہے تو آپ ایڈیا ہونا چاہیے کہ فوٹوگرافی میں کیا کیا چلتی ہے ٹوز لینز جلتے ہیں کیمرے کے پھر کیمراز جلتے ہیں ٹرائپورڈ بغیرہ ہوتے ہیں اس میں سارے چیزیں کریں اس کو لسٹ کرنا شروع کر دیں ٹرائپورڈ لینزز کیمراز لائٹنگ پھر لائٹنگ دیفرن ٹائپس ہوتی ہے سوفت لائٹ امبریلہ لائٹ رنگ لائٹ ایڈ سلو مو سلو موشن ویڈیو اس کے لاؤں بہت سارے چیز ہوتی ہے اب میں یہاں سے کچھ چیزیں اٹھاتا ہوں فوٹریٹ فوٹوگرافی وائل لائف فوٹوگرافی مجھے وائل لائف فوٹوگرافی میں کیورد ریسرچ کرنی ہے مزید سب ٹوپک ہے میں اٹھایا میں اوبر سوری آٹھو سجیس میں گیا ہوں یہاں پہ میں دوبارہ میں گوگل پہ جاتا ہوتا ہوں پہ گوگل ڈاٹ کوم بکاز وہاں سے آپ کو ایکٹیو ڈیٹا ملتا ہے میں پہ 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 کچھ کچھ کنٹنٹ آئیڈیاز لینے میں کیورد لانگ ٹل کیورد جنریٹ کرنے میں نے اس کو یہاں پہ سپیس دیا میرے پاس آگئے وائل لائی فوٹوگرافی کیمرہ کیپشن کوٹ یہ ساری چیز میرے پاس آگئی اب آپ ان کو سییو کر سکتے اپنے پاس میرے پاس کیمرہ آگیا لینز آگیا ہیش ٹیگ آگئے کیپشن کورس اس سوری لینز اس کا کیمرہ وائل لائی فوٹوگرافی کورس یہ کچھ کیورڈ ہیں جب یہ آٹو سجیس نے سجیس کر دی ہیں اب میں مزید کیا کرتا ہوں میں شروع میں سپیس لگاتا ہوں یہ دیکھیں مجھے مزید آئیڈیاز مل گئی بیسٹ کینون کیمرہ فور وائل لائی فوٹوگرافی بیسٹ کیمرہ فور وائل لائی فوٹوگرافی بگنر گٹی وائل لائی فوٹوگرافی یہ کیا چیز ہیں گٹی فائی صور گٹی فائی وائل لائی فوٹوگرافی میں دوبارہ آتا ہوں اسی پہ وائل لائی فوٹوگرافی اس کی سجیس تائپ وائل لائی فوٹوگرافی ایک طرح سے ہمارے پاس کیورد آجے گا میں اس کو شیٹ میں جاتا ہوں مین شیٹ کو میں گلوں آم کیورڈ کیورڈ اب آپ ٹائپ فوٹوگرافی کا کیورڈ دیکھنا تو آپ نئے ٹائپ میں اس کو سرچ کریں یہ پہ آپ سرچ گولیں بتا دے گا جو سرفر اس کے یہ زیرو بتا رہا ہے لیکن اس پہ اگر ہم دیکھ تو ٹائپ وائل فوٹوگرافی ٹائپ اگر اس کے ہم ٹوپکس نہیں بات کریں اس پہ لوگ کور کر رہے ہیں تو اس کو ہم کنسلر کر سکتے ہیں سرچ وائل شاید ایسی ایسی پہ اچھا مل جائے پہ نہیں مل رہا تو اس طرح ہو سکتے کو پوسی بلٹیز ہو سکتی ہیں ٹائپ وائل لائی فوٹوگرافی یہ ایڈیاز مل رہے ہیں مزید ہمیں تو ہم دوبارہ چلتے ہیں آٹو سجیسٹ پہ میں وائل لائی فوٹوگرافی پہ جاتا ہوں اور اس کے کیمراز یا لینز پہ جاتا ہوں میں نے یہاں سے اس کا جو سجیسٹ ہوا ہے کیوڑ وہ میں نے چوز کیا اب میں اس کے آگے سپیس لگاتا ہوں کیا چیزیں آرہی ہیں لینز ریکمینڈیشن اس کو میں نے کوپی کیا سرچ والم اس کا بھی سرفر جو ہے وہ زیرو بتا رہا ہے لیکن آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اب یہ مزید آپ کو مل رہے ہیں یہاں سے لینز ریکمینڈیشن پھر آتا ہے ویڈ لائف لینز فر بگنر بس مجھے لینز فر Nikon Nikon Canon کبھی آرہا ہے نیچھے اب یہ دیکھیں ہی ہمارے پاس کیوڈ آگیا proper sorry دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ proper کیوڈ نکون کے ساتھ اس کا 70 سرچ وولیم آرہا ہے تو تو اسی کو اگر میں ایک کینر کرتا ہوں اس کا دیکھتے ہیں تو اس کا اقصدہ سے سرچ ہوئی ہے میں اسے میں جو کہ ایک افیلیٹ و ایف سائٹ کے لیے بڑا ایک مناسب سرچ ہوئی ہے میں اور جب ہم اس کی ورڈ کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو بیسٹ لینز فور وائر لائف فوٹوکرافی تو بہت کم لوگ اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اگزیکٹلی اس کو اگر دیکھے تو یہ ایک ہو رہا ہے اس میں پروپر باقی یوٹیوب کی ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ جن کو آپ یہاں پہ ایک ویڈیو آئی ہے یہ والی تو اس کی ورڈ کو آپ رہنگ کر سکتے ہیں اچھے سوری میں دوبارہ جلتا ہوں انکرنوٹو موڈ میں میں نے انکرنوٹو موڈ کو چھوڑا ہوا تھا چلو دوبارہ میں آگیا ہوں یہاں پہ وائر لائف فوٹوکرافی مجھے وہی انکرنوٹو موڈ یوز کرنا ہے جو میں یوز کر رہا تھا اس کو بھی میں لے کے چلتا ہوں انکرنوٹو موڈ میں آپ لوگ عام براوزر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں خود پریفر کرتا ہوں کہ انکرنوٹو موڈ ہو اس سے کچھ زیادہ مزید آئیڈیاز مل جاتے ہیں نئے آئیڈیاز آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ اپنی اگر آپ یو ایسے کنٹری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو vpn use کرنا پڑے گا یو ایس کا جس کنٹری کا آپ کر رہے ہیں اسی ساپ سے یہاں پہ میں دوبارہ آیا ہوں وائر لائف لائف فوٹوکرافی میں تھوڑا سا اس کو نہ ٹپس کر دیا ٹپس 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 اس کو میں نے اوپن کیا سرچ وولیم زیرو ہے لیکن یہ کمپلیٹ کی ورڈ ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں اچھا اس کی ورڈ کو میں نے سرچ کیا ہے سفاری وائل لائی فوٹوگرافی پھر آپ نے سکرول کر کے بوٹم میں آنا ہے یہاں سے آپ کو مجید ایڈیاز ملتے ہیں اس کو کہتا ہے ریلیٹڈ سرچز گوگل اس کو مور سرچز کہتا ہے کبھی اس کو ریلیٹڈ سرچز لکھا ہوتا ہے تو یہ گوگل ریکمینڈ کر رہا ہے کہ یہ والے کی ورڈز بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں ان کی ورڈ کو بھی لوگ لکھ رہے ہیں یہ کیمرا سیٹنگ فور وائل لائی فوٹوگرافی میں نے اس کو کلک کیا اس کا ففٹی سرچ وولیم میں میں نے اس کو کوپی کیا یہاں ایڈ کر دیا تو یہ پروپر لائیو میں کی ورڈ سرچ کر رہا ہوں کیسے آپ گوگل آٹو سرچز کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ورڈز سرچ کر سکتے ہیں شیڈر سپیڈ فور وائل لائی فوٹوگرافی بیسٹ کیمرا سیٹنگ فور نیچر فوٹوگرافی نیچر فوٹوگرافی اگین اسی میں جاتی ہے لیکن اس کا سرچ وولیم یہاں پہ نہیں آ رہا اتنا خاص سوری بیسٹ کیمرا سیٹنگ فور آؤٹوار فوٹوگرافی اس پہ کلک کرتا ہوں سرچ وولیم اس کا سیونٹی ہے تو بیسٹ کیمرا سیٹنگ پہ آپ ایک انفرمیٹیو کیورڈ لگ سکتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے کیورڈ جو جس میں کمرشل انٹینٹ ہو جس میں میں ایسے کیورڈ لکھوا سکا ہوں جس کو میں افیلیٹ ویف سائٹ پہ ان کو پروڈٹ کو پروموٹ کر سکا ہوں اور پھر کچھ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے تو میں لکھتا ہوں بیسٹ کیمرا بیسٹ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا اس کو میں نے سرچ کیا میں نے اس کے آگے تھوڑے چیزیں ایڈ کی ہیں میں نے سٹار سائن لگاتا ہوں سٹارک بیسٹ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا فور بیگنرز بیسٹ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا اینڈ لینز پھر یہ بیسٹ کیمرا فور وائل لائی فوٹوگرافی بیسٹ افورڈبل کیمرا اس کو میں کلک کرتا ہوں اس کا کیاس ہی ہے واو سو اس کیورڈ کو آپ اپنے آرٹیکل میں رینک کر سکتے ہیں آپ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا بیسٹ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا بیسٹ وائل لائی فوٹوگرافی کیمرا بیسٹ کیمرا بیسٹ کیمرا فور برڈ in flight ٹھیک ہے اڑتے ہوئے پرندو کے لئے کیمرا اٹھائیں اس کیورڈ کو اور آرٹیکل لکھیں اس پہ افیلیٹ لینک ایڈ کریں اور پیسہ بنائیں بیسٹ کیمرا فور برڈ فوٹوگرافر بیگنرز بیسٹ کیمرا فور best camera for nature nature photography اس کے شروع میں میں سٹار سائن لگاتا ہوں تھوڑے مزید ایڈیا لینے کے لیے سٹائر ایک سائن لگایا میں نے best camera for nature ریلیٹر سرچز میں جاتا ہوں best camera best camera best camera best camera for wildlife photography under 500 یہ پروپر کیورڈ اس کا سرچ والیم بھی ہے تو اس کیورڈ پہ آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی کمرشل کیورڈ ہو جائیں گے کچھ انفرمیٹیو کیورڈ آپ نے دیکھنا ہے تو پھر زائر ہے how to لکھ کے آپ نے wildlife photography سرچ کر لینا ہے تو آپ کو کچھ آئیڈیا مل جائیں گے انفرمیٹیو ٹائپ یہ دیکھیں wildlife photographs for beginners how to take wildlife photos with iphone best time for wildlife photography اس کو میں اپن کرتا ہوں اس کو میں اپن کرتا ہوں پھر اس کو ہم نے already دیکھ لیا تھا تو اس کو میں دیکھتا ہوں best time for wildlife photography best practice for wildlife photography میں سجیکشن دیکھتا ہوں مجید اسی best practice in wildlife photography wildlife photography کہ سامنے میں لگاتا ہوں award winning wildlife photography are mirrorless cameras good for wildlife photography تو یہ کیورڈ بہتر ہے اس کا سرچ والی میں یہاں پہ شہر نہیں ہوا لیکن یہ ایک پروپر کیورڈ ہے میں دوبارہ گیا ہوں یہاں پہ wildlife photography میں نے سرچ کیا میں نے یہاں شروع میں دوبارہ لگایا اس کے alphabet لگانا ہے کوئی بھی بے لگاتا ہوں بے scope of wildlife photography یہ بھی ہے کیورڈ پھر میں لگاتا ہوں پھر میں لگاتا ہوں d e f یہ مجھے local کچھ result شو کر رہا ہے پاکستان کے تو اس طرح آپ different alphabet کو use کرتے ہوئے یا پھر asteric sign کو use کرتے ہوئے دیکھیں different ideas لے سکتے ہیں پھر اس کے end پہ آپ space add کریں گے تو آپ کو مزید ideas ملیں گے اس کے end پہ آپ h use کریں مزید ideas ملتے ہیں آپ کو a use کریں گے مزید ملیں گے آپ کو e use کریں گے مزید ideas ملتے ہیں آپ کو تو اس طرح آپ google auto suggest کو use کرتے ہوئے کیورڈ سرچ کرتے ہیں کسی بھی نش پہ آپ نے brainstorming کرنا ہوتا ہے کہ اس نش میں کیا کیا چیزیں سرچ ہو سکتی ہیں wildlife photography google use کر سکتا ہوں اس مقصد کے لئے wildlife photography tools ایک اور message کرتا ہوں wildlife photography checklist اس طرح کیا آپ نے sorry seed keywords جسے ہم کہتے ہیں آپ نے topics choose کرنے سارے checklist میں نے یہ checklist open کیا میں نے یہ 18 best accessories best accessories open کیا اب میں کرتا ہوں monoport منوپort منوپورد میں یہ صرف وائل لائیف کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ماسید photography جو ہم نے بات کی تھی برینسٹرومنگ سیکشن میں ہمارے پاس تھا fashion photography آپ یہاں فشن سے کر دیں فشن فوٹوگرافی ideas hashtags اس کے لابے اس کے لابے اس ٹریک لگا ہوں street fashion photography high fashion photography best camera for fashion photography type of fashion photography history پھر آتا ہے black and white fashion photography اس کو میں نے ریمووو کیا میں نے اس کے آگے اے لگا دیا مجھا مجھے اے آئی فشن فوٹوگرافی آرٹ فشن فوٹوگرافی آرٹ فشن فوٹوگرافی آرٹسٹک فشن فوٹوگرافی میں گیا ہوں اس کے انڈ پہ میں نے یہاں پہ سپیس ایڈ کر دیا مزید مجھے ایڈیاز میں لائٹنگ ٹکنیک آگئی اس کی تو ان سب پہ آپ اپنی نیش کے اندر تو یہ ہم نے جانا ایسی رینکنگ کو یوز کرتے ہیں کیورڈ ڈسرچ کر سکتے ہیں تو میں اس کورس میں سارے وہ طریقے ہی بتا رہا ہوں گا جو میں خود یوز کرتا ہوں کیورڈ ڈسرچ کے لئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں جو ایسی ویڈیو سیکھنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی